اسلام علیکم ویورز آن لائن او سارڈر اکام کے جانب سے پی ایچ پی کے ایڈوانس پروجیکٹ میں خوش آمدید دوستو جیسے کہ پروجیکٹ میں ہم نے کافی سار اکام کیا ہے یہ ویب سائٹ آپ کے سامنے ہیں پچھلی ویڈیو میں ہم نے یہ سرچ انجن بنایا ہے جس میں ہم سرچ کر سکتے ہیں ڈیٹا کو ٹھیک ہے اور اس کے لئے باقی بہت سار اکام کیا ہے ابھی یہ اس ویڈیو کی دوران جو ابھی میں نے پچھلی ویڈیو کے بعد جو یہاں پر یہ ڈیٹ کا فنکشن یوز کر کے ڈیٹ جو ہے ڈسپلی کروای ہے اس ویب سائٹ کے اندروں پر ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سکیچی بار میں نے شروع میں آپ کو کہا تھا ٹائم کی بچت کیلئے میں نے اس کو جو ہے ڈسپلی کروایا ہے اور یہاں پر اس کی کوڈ موجود ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ انڈیکس ڈاٹ پی ایچ پی کے اندر ٹھیک ہے جی اس میں یہاں پر ٹوڈے ایز ٹھیک ہے جی یہ دو سپیسز کیلئے میں نے ایچ ٹی ایمل کا کوڈیوز کیا اس کے بعد پی ایچ پی ایک کوڈ ڈیٹ ون جس ڈاٹ ایف وائی یہ ایک قسم کا فارمیٹ ہے ڈیٹ کو ڈسپلی کرنے کیلئے یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کی ذریعہ آپ جو ہے ڈیٹ جو ہے یوزر کے کمپیوٹر سے اٹھا کے ڈسپلی کر سکتے ہیں بہت چوٹا سا فنکشن ہے پی ایچ پی کے اندر اور یہ جیسے ڈیٹ اگلی دن جو ہے ڈیٹ خود اٹومیٹکلی چینج ہو جائے ہوتی جائے گی ٹھیک ہے تاریخ اور ڈیٹ اور یہ دن وغیرہ اب یہاں پر ہم ایک گڑی جو ہے شو کروانا چاہتے ہیں اس حصے میں تو گڑی اگر آپ شو کروانا چاہتے ہیں تو ہم موسٹ ویلکم ٹھیک ہے جی آپ بالکل کر سکتے ہیں اگر یہاں پر آپ ویلکم کا میسیج دینا چاہتے ہیں تو بھی دے سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے لیکن میں یہاں پر آپ کو گڑی شو کر کے دکھاؤں گا ٹھیک ہے بھی گڑی شو کرنے کے لئے آپ کیا کریں جناب کے یہاں پر جاوا سکرپٹ لکھیں گے ٹھیک ہے ہیٹ سے اوپر ٹھیک ہے سکرپٹ اور یہاں پر جاوا سکرپٹ کے اندرے گڑی شو کریں گے ٹھیک ہے ایک فنکشن کریٹ کریں گے ہم فنکشن ٹھیک ہے جی فنکشن مائی کلوک اور فنکشن جو ہے کریٹ کیا جاتا ہے اس طرح کے آپ کوئی بھی نام فنکشن کو دے سکتے ہیں اس کے بعد دو سکرلی بریکرز ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں ایک ویریبل کریٹ کرتے ہیں ٹائم کا ٹھیک ہے اور وہ اس ایکل ٹو ہوگا ہمارا ڈیٹ ٹھیک ہے جی نیو ڈیٹ یہ ایک فنکشن ہے ڈیپالٹ ٹھیک ہے جی جاوا سٹرپ کے اندر تو ڈیٹ ہم نے نیو ڈیٹ اٹھالی اور اس کو سیو کر لیا ایک لوکل ویریبل میں جاوا سٹرپ کے اندر ایک ویریبل ٹائم کے اندر اب ہم ڈیٹ کو جو ہے سوری آورز کو جو ہے وہ کرتے ہیں ایک آورز کا ایک ویریبل کریٹ کرتے ہیں اس کو اس ایکل کر دیتے ہیں ٹائم ڈاٹ گیٹ آورز ٹھیک ہے جی یہ ایک اور فنکشن آگیا بھی یہ اچولی یہ ڈیٹ کا جو فنکشن ہے یہ بیسکلی ایک ملٹیپل جو ہے ویلیوز رکھتا ہے ایک قسم سے ایرے ہے تو اس میں سے پھر جو ہے آپ ایک ایک ویلیو کو جو ہے وہ گیٹ کر سکتے ہیں فر ایزمپل ہم نے اس کو اس میں سیو کیا ہے تو اس کو اٹھا کے ہم نے کہا کہ اس میں سے گھنٹے اٹھاؤں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے کہا کہ منٹس کا جو ہے ایک اور ویریبل ہم نے کریٹ کیا اور ہم نے کہا کہ get minutes کس سے اٹھاؤ آپ اپنا time کی ویریبل سے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے کہا seconds is equal to time.get seconds اور یہاں فر یہ بھی ایک فنکشن ہے تو ہم نے اس کو اس طرح یہ کیا دیا ٹھیک ہے جی اب ہم نے کہا کہ بھائی اب next جو ہے اس کو ہم وہ کرتے ہیں کہ ایک منٹ اس کو اف کی کمانڈ استعمال کرتے ہیں ہم پر اور ہم توڑا سا اس میں کہتے کہ اگر seconds is equal to sorry seconds seconds کا جو ویریبل ہے اگر وہ less than 10 10 تو ہم کسی بھی مقام پہ جو ہے جاوا سٹپ کی ویریبل کو چینج کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ seconds پھر is equal to کر دو ایک zero جو ہے اس میں ایڈ کر لو ٹھیک ہے اور پلس seconds جو already ویریبل ہے وہ بھی ٹھیک ہے اسی کو کوپی کرتے ہیں control c کر کے اور نیچے یہاں پیسٹ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ منٹس کا اگر یہ حال ہو تو منٹس کو بھی جو ہے چینج کر لو ٹھیک ہے جی اور یعنی کہ دس پہ جو ہے دس سے کم ہو جائے نا تو وہ پھر zero آٹ جاتا ہے تو زیرو آنا چاہیے next جو ہے ماتے ہیں if hours hours اگر ہم بس یہاں پر یہاں تک ابھی فیلحل کافی ہے باقی چیزوں کو بھی ایڈ کرتے ہیں لیکن یہاں پر کیا کرتے ہیں کہ ایک ویریبل بناتے ہیں timer کے نام سے ٹھیک ہے timer is equal to set timeout ٹھیک ہے جی اور اس کے اندر ایک function کو call کریں گے ہم function ایک javascript کا اور function ہے ٹھیک ہے اس کو جو ہے ہم وہ کرتے ہیں call کرتے ہیں یہاں پر اور اس میں add کرتے ہیں my clock کے اسی function کو ٹھیک ہے اور یہ itself ایک function ہے اور یہاں اس کے بعد اس کو پانچ سو ملی سیکنڈ دیتے ہیں ٹھیک ہے جو کہ ادھا منٹ ہے تو ہم نے کیا کیا timer کے اندر ہم نے set timeout لگا دیا جو کیا کرے گا کہ وہ جو seconds ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو blanking کرے گا یعنی کیا دے سیکنڈ کے بعد جو ہے وہ غائب ہو جائے گا اور پھر ظاہر ہو جائے تو ایک گڑی کی قسم میں جو ہے وہ گڑی میں تبدیل ہو جائے گا ٹھیک ہے اور ہم یہ اس my clock کا جو main function ہے اوپر سے آ رہے ہیں اس کے اندر جو ہے ہم اس function کے اندر جو ہے ہم اس کو save کر رہے ہیں اس function کو itself اور یہ line والا function use کر رہے ہیں javascript کے اندر تو ابھی ہماری گڑی جو ہے وہ چلنا شروع ہو جائے گی ابھی ہم نے next کیا کرنا ہے کہ یہاں پر جو ہے document.get element by id ٹھیک ہے جی اور inner html is equal to یہ ہم ایک ڈی بنائیں گے جو کہ ابھی ہم نے نہیں بنائی ہے ٹھیک ہے ایک ڈی ہم بنائیں گے for example clock کے نام سے ٹھیک ہے یہاں پر ہم بنا لیتے ہیں ایک ڈی کہاں پر جہاں پر ہم یہ show کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے ہم کیا کرنا چاہتے show کرنا چاہتے کہ جنابی والا ایک paragraph کے اندر جو ہے show کرنا چاہتے گڑی کو ٹھیک ہے تو paragraph کو ہم change کریں گے اس کو id دیتے ہیں is equal to clock اور یہاں پر جو ہے اس کو جسٹ وہ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے خالی رہنے دیتے ہیں تو یہ paragraph جو ہے change ہو جائے گا یہاں پر ڈائنامیکلی جوا سٹک کے content کے ساتھ جوا سٹک کے content کیا ہوں گے ہم نے کہا کہ اس کو جو ہے وہ کر دو hour کر دو پہلے ٹھیک ہے hours show کر دو اس کے بعد ہم نے کہا پلس پھر یہاں پر ہم ان دو کومس کے اندر جو ہے وہ لکھتے ہیں i mean to say کہ یہ جو colon ہے تو بیچ میں یہ آ جائے گا پھر پلس پھر ہم نے کہا کہ پھر minutes پھر پلس پھر ہم نے کہا کہ یہ colon آ جائے پھر اس کے بعد پھر پھر seconds اور that's it control اس کر کے save کر دیں گے سب سے پہلے ہم نے کام کیا کرنا ہے کہ body میں جو ہے function کو call کریں گے on load یعنی کہ load ہونے پر my clock کا جو function ہے وہ آنا چاہیے load ہونا چاہیے اور باقی it's okay control اس کر کے save کر دیں گے آ کے repress کر دیں گے اس page کو تو nothing happened don't know why آ کے چیک کرتے ہیں ٹھیک ہے my clock my clock my clock it's okay timer set timeout seconds get element by id clock dot in html hours function my clock ٹھیک ہے جی سب کچھ صحیح ہے اس کے اندر for example document dotra get element by id اور یہ ہم پر ہم نے id clock دی ہے اور my clock function کو load پہ بھی وہ کر دیا ہم نے گڑی جو ہے ہماری کہیں نہ کہیں پر شو ہو رہی ہوگی اس ویب سائیڈ میں لیکن دیکھنا پڑے گا کہ ہم پر شو ہو رہی ہے FUNCTION اوہ سوری یہ ہم پر جو ہے مسئلہ ہے منٹس گیٹ منٹس ٹھیک ہے یہ منٹس صحیح نہیں دی ٹھیک ہے کنٹرول ایس کر کے سیو کرتے ہیں اس کی سپیلنگ میں ہے مسٹیک تھی ریپریش کرتے ہیں بھی تو یہ آپ کو گڑی یہاں پر نظر آ رہے گڑی یہاں پر ہے ٹھیک ہے گڑی چل رہی ہے بالکل صحیح ہے گڑی لیکن اس کو تھوڑا سا اپنے جگہ پہ لانے کیلئے ہمیں تھوڑا سا محنت کرنی بڑی گی اپنی پوزیشن پہ ٹھیک ہے اس کو ہمیں اپنی پوزیشن پہ لانے کیلئے فور ایزمپل فور ایزمپل یہ جو پی آئیڈ ہے اس کو ہم ڈیو آئیڈی میں چینج کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو ڈیو ٹیک بنا لیتے ہیں رو لیس کر کے سیپ کرتے ہیں ابھی اس کو ریپریش کریں گے ہم تو یہ گڑی شاید اوپر آ جائے ہمارے پاس لیکن گڑی تو بالکل غائب ہی ہو گئی بھائی اچھلی ڈیو آئیڈی اور آئیڈی کلوک اور جو ہے اس کو ہم دوبارہ ہم پر آکے ریپریش کرتے ہیں پیچ کو تو چلو پیر آگراب کرتے ہیں پی آئیڈی کلوک اور یہاں پر جو ہے پی انٹرولیس کر کے سیپ کرتے ہیں اور یہاں پر آکے ریپریش کرتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ گڑی ہمارے یہاں پر آ رہی ہے ٹھیک ہے گڑی آ رہی ہے تو نیکسٹ ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس والے پیر آگراب کا سٹائل یہاں سے چینج کرتے ہیں تھوڑا سا ٹوپ پیر آگراب فلوٹ لپٹ ٹھیک ہے جی اور ایک اور جو ہے ہم کلاس جو ہے درٹ کلاس بناتے ہیں ٹھیک ہے کلوک کے نام سے کلوک کیلئے کلاس بناتے ہیں اور اس میں رکھتے ہیں فلوٹ رائٹ اور مارجن رائٹ وان ہنڈڈ فورٹی پیکسل اور پیڑی رکھ دیتے ہیں ٹوپ ایٹ پیکسل ٹھیک ہے جی انٹرولیس کر کے سیپ کرتے ہیں اور اس کو ایٹ کرتے ہیں یہاں پر کلاس اسی کل ٹو کلاک ٹولیس ٹو سیو نا یہاں پر آگے رپریش کریں یہ گڑی یہاں پر آگئی ٹھیک ہے گڑی یہاں پر آگئی لگن ہمارا دوسرا مسئلہ جو خراب ہو گیا اب چیک کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا کیا جائے ٹھیک ہے ان لوٹ ٹاپ اور ٹاپ یہاں پر جہاں یہ ٹاپ کلوز ہے اور ریکوڈیٹ یہ گڑی چھوڑی ہم پر ہمارے پاس یہ جو سٹیوڈیٹ ڈیزائننگ کا کام ہم نے بھی کاپی جو ہے اس میں نہیں کیا ہے پوزیشن وغیرہ کو ہم نے فیکس نہیں رکھا ہوا ہے اس وجہ سے یہ پرابلمز آ رہی ہے ہمارے پاس لیکن یہ ہے کہ ان کو فیکس کرنے کیلئے ہمارے پاس ریسورسز موجود ہے کلاک جو ہے کلاس کلاک ہم نے دی ہے اس کو ٹھیک ہے اور اس کو بیسیکلی میں یہاں سے کاٹ دیتا ہوں ٹھیک ہے اور اوپر جو ہے یہاں پر اس پہلے والے پیراگراب سے اوپر رکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے ریپریش کرتا ہوں تو ابھی بھی جو ہے یہ مسئلہ پیدا کر رہے ہیں اسی لئے جو ہے ہم نے اس گڑی کو جو ہے ہم یہاں سے اٹھا کے ٹھیک ہے کہ ہمارے دیزائننگ کی ٹوٹل موٹ خراب کر رہا ہے اب ہم دوبارہ ریپریش کرتے ہیں تو یہ ہمارے اصل حالت میں آ جائے گی نہیں اصل حالت میں تو ابھی نہیں آ رہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے سٹائلز جو ہے چینج کی ہے ٹھیک ہے تو فلوٹ لیپٹ ہم نے کر دیا تھا اس کو مٹا دیتے ہیں اور ریپریش کرتے ہیں ٹھیک ہے ہمارا ڈیزائن واپس آئی ہوگی اس گڑی کو ہم پوٹر میں جو ہے جا کے چھوڑنا تو ہم نے اس کو نہیں ہے اس کو ہم پوٹر میں جا کے وہاں پر پیسٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ فوٹر ہے تو یہ ہم پر ہم اس کو پیسٹ کر دیتے ہیں تاکہ فوٹر میں بھی کچھ نہ کچھ ہو ٹھیک ہے پریسٹ کر کے سیو کیا ریپریش کیا اب یہ ہم پر آ جائے فوٹر میں تو یہ گڑی نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے اور اس کو ہم کلر دے سکتے ہیں فور ایکزمپل یہ کلاس تو ہم نے ایٹ کی ہوئے اس کو ہم کلر دے دیتے ہیں وائٹ کلر وائٹ ٹھیک ہے جی ریپریش کریں یہ گڑی آپ کو نظر آ رہی ہے ہم پر ٹھیک ہے اس کو خوبصورت بنا سکتے ہیں فور ایکزمپل ہم اس کو بارڈر دے دیتے ہیں ٹھیک ہے جی بارڈر دے دیتے ہیں اس کو پائی پکسل ٹھیک ہے سولیٹ گرین اور اس کو ہم کلر بیک گراؤنڈ دے دیتے ہیں ٹھیک ہے جی بے گراؤنڈ ہم اس کو آہ پنک دے دیتے ہیں نہیں اس کے بیگراؤنڈ دے دیتے ہیں فور ایکزمپل فور ایکزمپل فور ایکزمپل بے گراؤنڈ María اس کا ٹھیک ہے ٹھیک ہے border green دیا نہیں befigground جو ہے اس کو change کر کے Canada background اس کو orange دیتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر جو ہے یہ color اٹھا دیتے ہیں color یہی ٹھیک ہے border radius اس پر border radius 30% border radius دیتے ہیں ٹھیک ہے پікسل 30 pixel Torres کر کے save کرتے ہیں اب یہ آکے یہاں پر ریپریس کریں گے تو یہ گھڑی خوبصورت نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے بھی خوبصورت تو اتنی نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اگر اس کی ویڈ جو ہے ہم بڑھا دیں ہیٹ ٹپ ایکسل کر دے تو پھر یہ آپ کو مزید خوبصورت لگے گی ٹیکس آلائن ہم سنٹر کر دیتے ہیں سی ایس ایس کے سٹائلز اس کو دے رہے ہیں تاکہ یہ خوبصورت نظر آئے ٹھیک ہے گھڑی کیونکہ ڈائنامک ویب سائٹ ہے نا اور یہ دیکھو آپ کو نظر آ رہی ہے سب کچھ نظر آ رہا ہے ابھی میں پیڈنگ ٹاپ جو ہے وہ کم کر دیتا ہوں تین کر دیتا ہوں اب یہ بالکل بیچ میں ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس گھڑی بھی آ گئی بھی اس ویب سائٹ کے اندر ٹھیک ہے یہ ہم پر ڈیٹ ہے اور گھڑی بھی آ گئی ہے اب نیکسٹ ہمارا کیا کام ہے اس کے اندر جناب کے میں آپ کو یہ ہم پر جو ہے دکھا دیتا ہوں اپنا جو شروع میں آپ کو بتایا تھا یہ کیا کیا ہم سیکھیں گے اس ویب سائٹ کے فیچرز کے بارے میں جو آپ کو بتایا تھا میں نے ٹھیک ہے تو فیچرز میں جو ہے ہم نے کمپلیٹ ویب سائٹ بنا لی ہے ایمیجز بھی اپلوڈ ہو گئی ہے کسٹم سرچ انجن بھی ہو گیا ہے ٹھیک ہے اور ابھی جو ہے کچھ کام رہتے ہیں جیسے کہ ایڈمن پینل رہتا ہے ایمیلز جو ہے کانٹیکٹ آس کا پیج رہتا ہے سیکوریٹی اور اپلوڈنگ ویب سائٹ کو بہت سارے کام ابھی رہتے ہیں تو ہم جو ہے کیا کریں گے جنابی والا کے نیکسٹ ویڈیو میں آکے پر اس کانٹیکٹ والے پیج پر کام کریں گے کہ ہم کیسے کانٹیکٹ آس کا فارم بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کانٹیکٹ آس کہ کانٹیکٹ ہمیں کیسے کوئی کرے کہ وہ ہم یہ ایمیل سینڈ کرے اور واپس اس کو اٹومیٹیکلی ریسپانس بھی ملے